سب سے پہلے تھوڑی سی میں پڑھوں کے لیے کہ ہاتھ دیکھ کر کے جانبی دیانکھیں کھلی ہیں وہاں یہ احساس بھی ہوا کہ جو کام ہمارے ریاست کو کرنی چاہیے تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگیا لیا تھا وہ ریاست تھا کہ یہ ایک ہلا ہی ریاست ہے جس کو حضرت عمر نے اس کے تحقیقات میں سمجھایا لیکن بدکس بہت ہی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو فعل نہیں کیا یورپین کنڈیز چلے جائیں کینڈا چلے جائیں آسٹریلیا چلے جائیں وہاں پہ شاید اس طرح کے عداروں کی ضرورت نہیں بڑھتی اس لیے کہ وہ یہ کام ریاست کر رہی ہوتی ہیں لیکن بریکیوم ہمیشہ بریکیوم نہیں ہوتا اس کو کوئی نہ کوئی بھور کرتا ہے خوشی اس بات یہ کہ اس ملک میں اگر ریاست نے اپنا کام نہ کیا تو کم سے کم آرمیر ویتھر سوسائیٹی جیسے عداریں موجود ہیں جو اس کمی کو پورا کرنا ہے تعالیم سے لے کر صحت سے لے کر کونسا ایسا شعبہ چھوڑ دیا آپ نے میرا خواہد ہے میں نے تو غورت دیکھتا تھا کہ کوئی شاید کارنا رہے گیا آپ سے لیکن مجھے نظر میں آئے کہ کوئی آپ نے شعبہ چھوڑا اور ہر شعبہ میں تباز نہیں کی ہر شعبہ میں روحوں کو آپ نے فیسلیٹیٹ کیا اور سب سے بڑی کامیابی اس کی یہ ہے کہ وریف کی انہا کو مجرور کیا رہے ہیں سفید پوش بھی نہ آتے ہیں اور وہ اس چیز کو فیل کیا اگر ان کو زکاة دی جا رہی ہے یا ان کو فیقات دی جا رہی ہے وہ بڑے خوشی خوشی آپ کی چیزیں لیتے ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اور اس سے بہتیاں ہو رہے ہیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ اسلام نے بھی تعدادی دی ہے کہ کسی کے اگر بدد کرو تو اس کو احساس مت علاو کہ وہ حقی ہے وہ حقیر نہیں ہے وہ آپ جیسا انسان ہے صرف اس کے برطبے میں پھرج ہے اس کو آپ اپنے ساتھ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ دی جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو عالمی پر کر رہے ہیں میں اگرین آپ سب سے کہوں گا کہ اس کے لئے تعلیم ہو جائیں